پاکستان طریقہ انصاف ملاقات ہوئی ہے کاف لیگ کے رانوماوں کے ساتھ اور اس ملاقات میں کاف لیگ نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے تو یوں ایک طرح سے امران خان صاحب کو اپنے دھرنے میں ایک سٹرنٹھ ملی ہے کہ ایک اور بڑی پارٹی جو ہے اس نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اب دوسری طرف جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت نے اپنے کارڈز ہوئے ہیں وہ ابھی تک سینے سے لگا کے رکھا ہوئے ہیں ان کارڈز کو شو نہیں کر رہی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے وہ دھرنہ ہونے دے گی دھرنہ حکومت نہیں ہونے دے گی ان کو روکا جائے گا یا ان کو پہلے کی طرح آ کر بیٹھنے دیا جائے گا حکومت کی سٹرٹیجی کیا ہوگی حکومتی بزرعہ جو کہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے دھرنے یا جلسے کا اعلان ہوتا ہے تو بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن حکومت اس مرتبہ بڑی کام طریقے سے بڑے خاموشی کے ساتھ اپنے کارڈز کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کیا کرے گی اس کی سٹرٹیجی کیا ہوگی یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہا آج کے پروگرام میں ہم مسلمی قاف کا جو ایک نیا ایلیمنٹ اس دھرنے میں ایڈ ہوا ہے ان کا موقع جانے کی کوشش کریں گے کیوں وہ سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور اگر خوشی شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صرف اللیگل نہیں انہوں نے غیر قانونی نہیں کہا ان کے دھرنے کو بلکہ کریمینل ایکٹ کہا ہے کہ عمران خان جو اسلامباد کو بند کرنے جا رہے ہیں یہ کریمینل ایکٹ ہے تو کیا پھر پاکستان پیپس پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ قاف لیگ ان کو سپور بریک لے رہے ہیں پروگرام میں پھر مہمانوں کا تعرف کرواتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مہمانوں کا تعرف میں کرواتا ہوں رانہ ارشہ صاحب تشریف رکھتے ہیں مستویک نون کے رانوما ہے بہت شکریہ رانہ صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اندیب ابباس صاحبہ تشریف رکھتے ہیں اندیب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو رپریزنٹ کر رہی ہیں اور سمینہ خاور حیات صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی طویل عرصے کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کافی عرصے سے آپ غائب تھیں اور اب مسلمی قاف اچانک چونکہ نمودار ہوئی ہے تو آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے آپ ہی سے میں آغاز کرتا ہوں سمینہ صاحبہ یہ اچانک سے کیا خیال آیا کہ کاف لیگ کو سپورٹ کرنی چاہیے عمران خان کی بہت عرصے سے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے اور ایک طویل جزوجہد وہ کر رہے ہیں چھے آٹھ مہینے سے لگے ہوئے ہیں تو کاف لیگ نے تھوڑا دیر سے فیصلہ کیا ہے بہت شکریہ آسد آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور جس حالات میں میں آئی ہوں آپ کو معلوم ہے تو ایسا نہیں ہے جب سے اپوزیشن میں ہم آئے ہوئے ہیں دوہزار آٹھ سے ابھی تک ہم لوگ اپوزیشن کا رول ہی پلے کر رہے ہیں ہم کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ رولنگ پارٹی کے ساتھ آئیں اپوزیشن کا مینڈیٹ مل ہے اپوزیشن کر رہے ہیں جہاں تک عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ تو دیکھئے وہ اپوزیشن حقیقی اپوزیشن عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ ان کا رائٹ ہے ایجیٹیٹ کرنا اگر وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں تو آل پارٹی جتنی اپوزیشن کی ہے وہ آلائنس کر رہے ہیں اب مکمکہ ہم نہیں کر رہے ہیں اب جو کرمینل ایکٹ کہنے والے لوگ ہیں کیا وہ وقت بھول گئے ہیں جب یوسیف رضا گلائنس آب خود چل کر چوزی شجاعت صاحب کے پاس آئے تھے کہ ایمکو ایم نے جی بوائکاٹ کر دیا تو ہماری گورنمنٹ ہل جائے گی تو آپ آ کر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کیا تب ہم ان کے آلائن ہی بنے تھے وہ وقت بھول گئے مٹھا مٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو آج پیپس پارٹی کو یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ کرمینل ایکٹ میں ساتھ دے رہے ہیں ان کا ایسا نہیں ہے دیکھئے وہ عوام کی آواز لے کر سڑکوں پر نکلیں میرے سے بیٹر اندلیب ان کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ جواب دیں گی لیکن آپ نے چکے مجھ سے سٹارٹ لیا ہے تو ہم الائے ان کے بنے ہیں ہم ہمیشہ ہم طاہر القادری کے ساتھ الائے پہ ہنڈر پرسن سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو نتائج عمران خان چاہتے ہیں اپنے دھنے سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ نتائج ملے بلکل ملے وہ بلکل رائٹ پہ ہیں وہ بلکل ٹھیک ایجٹیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے فوج کو برا بلا کہنا یہ چھوڑ دیں یہ ہر دفعہ جان بوچ کر اس طرح کی باتیں کر کے جی وہ امپائر کی انگلی اٹھے کیا تماشا بنایا ہوگا ہے کہ آپ لوگ فوج کو یہ سمجھتے ہیں جب سیلاب ملک میں ہے تو فوج آجائے جب زلزلیں آئیں تو فوج آجائے جب آئی ڈی پیز آجائیں ان کو راشن کارڈ تک ان کے گھر تک بنا کر دینے تو فوج نہیں دینے اور گورمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں گھوٹے لے کر موں میں تو اس طرح کی باتیں مت یہ کریں کہ جی وہ ڈیریل ہو جائے گی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں یہ جمہوریت جمہوریت کہنا چھوڑ دیں چیف جس آف پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے مجھے بادشاہت نظر آ رہی ہے جمہوریت نظر نہیں آ رہی تو پلیز اب ان کو یہ حرکتیں کرنی اپنی بند کرنی چاہیے اور جو ملک کا سینہریو اس وقت بنا ہوئے ہیں عوام ان کے ساتھ ہے let them do it آپ کنٹینر نہ لگائیں آپ ان کو آرام سے پروٹیسٹ کرنے دیں وہ ایجی بھرانا صاحب کیا وجہ ہے کہ حکومت بڑی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اس پر اس طرح سے اپنی سٹرٹیجی کا اظہار نہیں کر رہی ہے یہ بھی نہیں بتا رہے کہ وہ دھرنا کہ ہونے دیں گے یہ بھی نہیں بتا رہے کہ دھرنا ہم نہیں ہونے دیں گے کیا سٹرٹیجی کیا ہے اس پر حکومت کی جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ کے چنل کا مشکول ہوں میں یہ انتہائی عدد سے ارز کروں گا آپ پوزیشن ہمارے لئے انتہائی قابلت کا کوئی دور آئے نہیں ہے آپ پوزیشن کا حق ہے کہ وہ استجاج کرے اب ایشو یہ ہے کہ اگر تین ستمبر کو مار روڈ پر استجاج ہوتا ہے تو مار روڈ پر جو ہائی کوڈنیٹ ڈریکشن دی ہوئی ہے کہ سب کے لئے دفاع 114 ہے کوئی وہاں پر جروس جلسہ نہیں کر سکتا تو کورٹ کی حکم کی وائلیشن دن اگر تین ستمبر کی بات ہوتی کہ ریونڈ جانا ہم نے کہا آئیں بہت سی باتیں سننے میں آ رہی چھی یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں دو دن پہلے پرائیمیسٹر صاحب نے اپنے تمام پولیٹیکل ورکرز کو جو اس روڈ پر ہمارے پارٹی کے آفظ تھے وہ بھی ہم نے بند کروا دیئے تھے اور تقریباً دس ہزار پلیس ملازم جو تھے وہ پی ٹی آئی کے عوضہ داروں کی حافظت پر معمور تھے اور دو ہفتے جو میٹنگز پی ٹی کے عوضہ داروں نے کہی ہماری پنجاب گورنمنٹ ہماری ڈسٹر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ تیہ کیے اور وہاں پر ہم نے ان کو تحفظ اور فراہم سب کچھ کیا اب ایشو یہ ہے پرنامہ ایشو ہے نا تو آپ کے ٹی وی چینل نے بھی یہ جب یہ ایشو ریز ہوا تھا تو پرائیمیسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا کہ ہم اس پر ایک کمیشن بناتے ہیں اور جب آپ پوزشن کو ہم الحمدللہ اہمیت دیتے تھے دیتے ہیں دیتے رہیں گے آپ پوزشن نے کہا کہ نہیں ریٹیر جزد نہیں چیف جسرہ پاکستان کی سربریج میں ہونا چاہیے ہم نے اس کو بھی آن کیا مسئلہ کمیشن بنانے کا نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو مینڈ اپ کیا دے رہے ہیں ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہیں مسئلہ تو وہاں تھا نا کمیشن بنانے کا مسئلہ نہیں کیا اختیارات دے رہے ہیں ہم نے ریکویسٹ کرنی تھی گورنمنٹ نے ہم نے سو کی سپریم کورٹ کو اور وہاں پر ٹی و آرز تیہ کرنا ان کا کام ہے ڈکٹیٹ کرنا نہ ہمارا ہے نہ کسی اور کا ہے کسے کام ہے ٹرمز آف ٹی و آرز کرنا یہ ان کا پریبلیج ہے یہ ان کا حق ہے کن کا یہ چیف جسرہ پاکستان کا نئے سر پارلیمنٹ کے ان میں بیٹھے ہو ہیں یہ تو پیٹیشن اوپن ہوئی ہے یہ پیٹیشن اوپن ہوئی ہے ہم نے جو کیس بیجا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ معاملات ہیں یہ ایشو ہیں اس طرح آپ نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے ہماری خواہش نہیں تھی آپ پوزیشن کی خواہش تھی ہم نے بیجا تو بڑے بڑے سینئر وکلا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک انپار ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں 1956 کی ایکٹ کے مطابق اس کمیشنر کی اہمیت نہیں یا جب یہ بات کی تھی تو سوچ ہمیں کہ کرنی چاہیے تھی کہ چیف جسر صاحب کے پاس ایک تیار ہے ہم نے اعتماد کیا اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں پرائمس صاحب قومی سمبلی میں آ کر بات کریں سو پرائمس صاحب نے آ کر بات کی پھر کہا گیا کہ ساتھ سوالوں پر بات کریں پھر پارلمنٹ کی کمیٹی بنی نہیں دیئے تھا نا سر ان سوالوں کا جواب نہیں دیئے تھا جب پارلمنٹ کمیٹی کی بات کی انہوں نے تو ان کے میمبر آئے نہیں اس میں آدھے میمبر ہمارے تھے آدھے اپوزیشن کے تھے اور وہاں پر آپ سنجیدگی کا اندارہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جتنی میٹنز ہوئی وہ ٹی آر پر ٹیک کرنا نہیں چاہتے ہیں چلیں یہ اب آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں ہم پہلے دن بھی آپ نے کوئی جوابتیں سمجھتے تھے ہم نے پینامہ کو آن کیا ہے آج بھی جو چیف جسر صاحب پاکستان نے نوٹس جاری کیے ہیں ہم نے منوان اس کو تسلیم کیا ہے ہم اس کو خوش شامدید کہتے ہیں پرہمیشن صاحب یہ کونسا آپ احسان کر رہے ہیں احسان نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے تسلیم کر لیا ہے ہمارے ہمیں تو دیکھیں نا کتنی سمجھتے ہیں جناب جو سپریم کورٹ نے کہا ہم مانگ رہے ہیں لیکن جو کورٹ میں گئے وہ کورٹ کے نوٹس کیوں کیوں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پیٹی کم کر رہی ہے دیکھ رہا ہے ان کا احتدائی تھا کہ سپریم کورٹ ایکشن نہیں لے رہی ہے ان کا احتدائی تھا کمیشن ایکشن نہیں لے رہا ادارے کچھ نہیں کر رہے اب تو ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اب تو کوئی دھرنا چرنا اسلامباد کو بلاگ کرنا کسی کا حق نہیں ہے اس کا جواب اندیب صاحبہ دیں گی یہ سوال اب لوگ ظاہر اٹھا رہے ہیں پی امیل اٹھا رہی ہے ہم نے بھی اٹھایا کل کے شعبے بھی اٹھایا کہ جب سپریم کورٹ نے اب ایکشن لیا ہے ہیرنگ شروع ہو گئی ہے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اور یکم کو بلائیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جواب داخل کروائیں پھر دو تاریکھ و اخلاقی جواز کیا ہے اس دھرنا کا اس کی چار چیزیں ہیں جو میں منچن کروں گی اور آپ مجھے موقع دیں گے میں چاروں چیزیں جو ہیں ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ سپریم کورٹ نے چلے دیر آئے دروست آئے پہلے تو گیا سنجیدہ اس کو کہا کہ سنجیدہ ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہم نے جب پروٹیسٹ کیا پبلک پروٹیسٹ بھی کیا ہم نے اپیل بھی کی تو اب انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ شاید اب ایڈمیس ملیٹی اس کی ابھی ایڈمیس ملیٹی ہی دیکھنی ہے انہوں نے فرسٹ کو آپ کو یاد ہے کہ ایک کیس جو ہے جس کو اسکر خان کیس کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنے دیر وہ کورٹ میں رہا پتا ہے دو ڈیکیڈز بیس سال تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بیس سال یہ کیس کوٹ میں رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک ہسٹری ہے ماشاءاللہ اندی مگر جب آپ یہ بات کریں گے تو ابھی رانا رسل صاحب ہی کہہ دے گے میں اگر کمپلیٹ کرلوں آپ تو اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ دو ڈیکٹس تک یہ نہ جائے اس کا جلدی نتیجہ نکلے دیکھیں ہم تو فیکٹس بتا رہے ہیں میں کوئی اپنی طرف سے بتا رہی ہوں کہ بیس سال لگیں یہ تو ایک فیکٹ ہے نمبر وان نمبر ٹو اداروں پر کون ڈال رہا ہے پریشر ابھی کیا ہوا چیف جسٹس نے کہا کہ بادشاہت ہے جمہوریت نہیں ہے اور ایسے نکلے ایسا نکبال صاحب اور ایسا نکبال صاحب نے کہا اپنی حد میں رہو اوقات میں رہو چیف جسٹس کو کہا چیف جسٹس کو کہا چیف جسٹس کو دوسرے دن ایک ایکسپرینیشن جو انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کو نہیں اکسایا یہ نہیں کہا کہ میں نے جمہوریت مانی ہے اور بادشاہت نہیں کہا لیکن ان پہ یہ دباؤ تو تھا اور یہ ان کی پرانی عادت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ واحد جماعت ہے جس کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا اس کو تباہ کیا اس کی دیواریں پھولانگی اس کے ججز کو انہوں نے زودو قاب کیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری تیلز اس کہ جی موڈل ٹاؤن سے لے کے سپریم کورٹ سے لے کے ان کے پاس جو دہشتگردی اور جو ان کے پاس جس کو کہتے ہیں نا مافیاز ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے اداروں پہ جائیں گے ایک نہیں ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے نیب آپ کو پتہ ہے اور ہم نے ایف آئی اے ہر ایک کو پیل کی ہے سارے اداروں میں جائیں گے لیکن سارے اداروں کی اداروں کو سکتا ہے پریلیسز ہے پریشر ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے وہی دکھایا تھا نواز شریف صاحب کی آپ نے بہت دفعہ دکھائی ہے چھے مہینے پہلے ایک میڈیا ٹاک میں کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندانوں کی نیب تم پگڑیاں نہ اچھالنا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے ہیڈلائنز دی تھی اور اس کے اب علاوہ عیاض صادق صاحب کہہ رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کو جو ایک سو بائیس کا رزال ٹون کے خلاف آیا کہ سب سے بدونوان اور نہ اہل ادارہ ہے تو اداروں پہ پریشر کون ڈال رہا ہے اور نادرانی یاد نادرانی یاد نادرہ کے تارک مالے کو کیا کیا جب این اے وان وان ایٹ کی ویریفیکیشن کی اس نے تو اس کو نکال دیا وہ واپس آیا نکال دیا واپس آیا اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا کہنے لگا میری بیٹی فیصلہ بات میں اس کو جان کی دھمکیا دی گئی تو یہ ہے حال تو اب مجھے بتائیں اس سیچویشن میں اگر ہم پبلک پریشر اتار لیتے ہیں تو اس کے بعد خاجہ آصف کی وہ بات ٹھیک نہیں ہو جائے گی جو اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیان صاحب کوئی بات نہیں تھوڑی دیر بعد سارے بھول جائیں گے اسیمبلی کے فلور کو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اب مجھے سمیرا صاحبہ آپ کس انداز میں سپورٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں کارکون لے کر جائیں گے دھرنے کا حصہ ہوں گے کنٹینر پر نظر آئیں گے چودی صاحبان وہاں پر ہوں گے کس طرح سے آپ پلان کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کا اصدر میں آپ کو یاد کر آتی چلو جب چودی پرویزل ہی صاحب سی ایم تھے تو بہت بڑی ریلی آپ کو پتا ہے بہت بڑا لاکھوں کی تعداد میں وکلا کے ساتھ چیف جسٹس جس نے موٹرویز سے لے کر لہور آئے تھے دھرنا تو تب ایک گملہ تک نہیں چودی صاحب نے ٹوٹنے دیا تھا بڑا منظب طریقے سے انہوں نے موقع دیا تھا کہ جی یہ اگر ملک کا چیف جسٹس آپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو لیٹ ہم ڈوئٹ انہوں نے کرنے دیا ان کے پاس ایک ریکارڈ ورک ہے پرویز صاحب کے پاس انہوں نے پوری سٹریکٹیجی تیار کی ہے ہم لوگ کو ادایات جاری کی گئی ہیں جن کو ریالٹیز معلوم ہیں کہ کون اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہے اور کون اداروں سے ڈر رہی ہے تو وہ لوگ سب آپ کو اسلامباد میں نظر آئیں گے اور وہ لوگ آپ کو ڈرے ہوئے کمزور پارلیمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے مکمکہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو عوام ہیں وہ بھی آپ کو دوست ہوا کرتے تھے ایک پولٹیکل ساتھی ہوا کرتے تھے تاہر القادری صاحب ان سے کوئی رابطہ ہے بلکل ہے چواری صاحب سے رابطہ اگر طاہر القادری صاحب آنا چاہتے ہیں وہ ان کی ایک اپنی پرسکیر ہے کیوں ناراض ہوگئے ہیں آپ لوگ کی کیا انڈرسینڈ نہیں ہیں قرم گرناپور صاحب کو بلا کر ان کے نمائندے کو پوچھیں میں ان کی نمائندے کو پوچھیں آپ کی کیا انڈرسینڈ نہیں ہے میں اس سے پوچھ رہو نا کیا آپ لوگ کی ان سے رابطیں ہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں تو آپ شاید کوئی صحیح بات بتا سکیں کہ کیا ہوا ہے کیوں ناراض ہوئے ہیں مجھے معلوم نہیں ہیں وہ کیوں ناراض ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی جماعت کافلی کاف جو مرضی مجھ سے پوچھئے میں ان کی جواب دے ہوں مجھے نہیں معلوم ان کا یہ ایک بات ضرور میں کہوں گی کہ میری جماعت کی اپنی ایک پریسٹریج ہے ایک بنیادی ہم حصہ رکھتے ہیں ملک کے اندر ہم آپوزیشن کی جماعت ہیں ہماری جماعت کے لوگ اسیمبلیز میں موجود ہیں قادری صاحب کے لوگ ابھی اسیمبلیز میں نہیں آئے ہیں تو میرے خیال میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو لے کے ہم نے چلنا ہے اگر وہ اس میں پارٹ بننا چاہتے ہیں اگر نہیں تو ہم پھر بھی امران صاحب کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ احتساب بھی ہو اور یہ جمہوریت قائم بھی رہے کیا آپ کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کا احتساب خود انہی کی اپنی حکومت کرے گی یہ کیسے ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں جائے گی جمہوریت نہیں جانی چاہیے لیکن نواز شریف کا احتساب بھی کرنا چاہیے آپ لوگوں کا یہ خیال ہے تو یہ کیسے بیک ایک تو ہم اللہ تعالی کے بعد اپنے ملک کو کہتے ہیں ہماری جوڈیشری سپریم کورٹ ایک ایسی کورٹ ہے کہ جہاں ہمیں بڑا بھروس ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اچھا فیصلہ کریں گے گوہ کے پچھلی جوڈیشری نے میرے ساتھ اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا میرے ساتھ نائنصافی کی تھی مجھ پہ سوہ موٹو ایکشن لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اور پھر میں باعزت بری ہوئی ہوں تو لہٰذا وہ میرے لیے غلط فیصلہ تھا کیونکہ آروز کا الیکشن کنسیڈر پہ پچھلی دفعہ ہوا ہی تھا اس دفعہ کی جوڈیشری پہ بہت یقین ہے بہت امید ہے کہ حق سچ کی بات کرنے والے لوگ بیٹے ہوئے کوئی کمی نہیں ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی ہمیں انشاءاللہ تعالی بلکہ کہ میں آپ کو بریک کرتی چلوں خبر آپ دیکھئے گا اس حکومت پر بھی سوہ موٹو ایکشن مجھے نظر آ رہا ہے اس حکومت پر سوہ موٹو ایکشن ہوگا پھر ہم دیکھیں گے ان ہاؤس کیا ہوتا ہے نہیں یہ آپ نے کہا کہ خبر بریک کر رہی ہے یہ معلومات کے بنیاد پر کہہ رہی ہے میرا پرسنل انیلسز ہے کہ میں آئی تینک سو کہ جتنا میں نے کوٹ کے چہریاں بھگت لیں ہیں اب کی جو ڈیشری آئی ہے وہ کلیپس نہیں ہو رہی ہے وہ موقع دے رہی ہے کہ جو حق سچ کی باتیں ہم وہ ضرور کریں رانا صاحب اب یہ جو بات حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ یکم کو اگر جوابات مانگے گئے ہیں اور دو تاریخ کو اب دھنہ دنی ہیں یکم کو ہیرنگ ہو رہی ہے دو کو اب دھنہ دے رہے ہیں آپ اداروں پر دواہو ڈال رہے ہیں تو اب اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا اندلیب صاحبہ نے آپ مطمئن ہیں ان کی بات سے کہ یہ دباؤ ڈالنے والی بات نہیں ہے اب دباؤ تو بلکہ حکومت ہی لوگ ڈالتے رہے ہیں یہ حق ہے ان کا کہ وہ آئیں سڑکوں پر احتجاج بھی کریں میرا خیال ہے کہ آپ کا کیمرہ تو کامت کا مقواہ ہے کہ جب یہ ایشو ریز ہوا پنامہ پاک تو پی ایم صاحب کے بچوں نے آن کیا انہوں نے سپیچ کی نہیں تو ریز ہونے سے پہلے انہوں نے کر لیا چلو ہم بھاگے تو نہیں ہیں ہم آج بھی نہیں بھاگ رہے ہم بھاگے گے بھی نہیں ایشو یہ ہے کہ یہاں پر بڑی بات ہوتی ہے عدلیہ کے تقدس کی الحمدللہ ہم عدلیہ کا تقدس جانتے ہیں اور جب بات کی گئی ہے نا کہ وہ کوئی حملہ ہوا تھا اس وقت چوری شزا صاحب وزیر داخلہ تھے اور مشاد حسین صاحب انفرمیشن منیسٹر تھے جو موقع پر گئے تھے اور جو کارکن وہاں پر پکڑے گئے تھے ان میں میاں منیر صاحب ہے جو کافرید لاہور کے صدر ہیں ان پر وہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس میں لوگوں کو سزا ہوئی تھی پرہمیشن صاحب کو جب یہ چیز کا علم ہوا لوگوں کو گرفتار کیا گیا مقدمہ درج ہوا اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا اب عرض یہ ہے کہ اگر تو پنامہ ایشو تھا تو یار خان صاحب نے یکم مئی کا جلسہ لاہور ماروڑ پر کیا تو خان صاحب کیسے بھول گئے کہ ان کی اپنی بھی آفشورز کومپنی 1984 میں بنائی تھی یار کتنے بھولے بالے سیاستدان ہیں کہ ان کو نوازشی نظر آتا ہے کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا وہ آپ یہ بات کرنے کا مطلب آپ کہہ یہ ہے کہ چلیں آپ کبھی ہے ہم سے نہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسے نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم جوابتے ہیں کاش سنجیدگی کا مدارہ کیا جاتا کہ یہ بات تو میں نے سنی ہے کہ 2008 سے کافلی کے جو اپوزشن میں ہے نہیں میں ایسے سٹوارڈ یہ ارد کروں گا کہ 2012 میں اگر پیورپارٹی کا پرائم میسٹر تھا تو چوری پرویز علیہ السلام ڈیپٹی پرائم میسٹر پاکستان تھے اور علامہ تاہل کادی صاحب اسلام آباد گئے تھے گرمی کا موسمتہ تھنڈر تھی سردی کا موسمتہ بارش پاڑے تھی اور وہ گرم کنٹینر میں تھے اور اس وقت وہ فرماتے تھے کہ ان حکمرانوں سے انہوں نے فراؤن کا لفظ بھی بولا سب کوئی بولا لیکن کیسا ہوتا ہے کہ 2014 میں وہ کافلی کے ساتھ میرے کر ہمارے اور جن کے خلال 2012 میں تھا اتجاج ان کو ساتھ لے کر ہمارے خلاف اتجاج کیا گیا ہم نے ان کے اتجاج کو تسلیم کیا آج عرض یہ ہے ہم جواب دے ہیں دیکھنا اتفاق فاؤنڈی کی بات ہوتی ہے نا جار وہ تو 1937 میں بنی تھی وہ تو 1908 میں ظلوفکار بھٹو صاحب نے مارا اتصاب کیا تلاشی کس نے لینی ہے اگر کوئی انٹرنیشنل ڈاکو گماشتہ جیب تراش وہ آ کر یہ کہے کہ میں نے آپ کا گریبان پکڑنا ہے میرے بھائی کوئی گریبان ملازم بھی پکڑانے کے لئے اتیاد ہی تھا جو گھر کا ملازم ہوتا ہے تلاشی کس نے لینی ہے تلاشی کس نے لینی ہے اداروں نے ہاں موسٹ ویلکم ہم نے ادارے کی جب بات آپ کریں گے اداروں کا احترام ہم نے کیا ہے جب یہ بات آپ دیکھنا کہ پینامہ ایشو پر اگر پارلیمنٹ میں انہوں نے کاجی کمیٹی بنے ہم نے وہ بنائی پرامیشن صاحبہ اگر قومی سملی میں بات کرے ہم نے وہ کی اب اگر چیز جسرہ پاکستان نے نوٹسل جاری کیے ہیں تو ہم کب باگے ہیں ہم نے آون کیا ہے اب ایشو یہ ہے بطور پاکستانی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اتصاب کراس دی بورد سب کا ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہے ہمارا ہو جائے اور جو ایٹی ایم مشینے ہیں اب جہانگیر ترین صاحب کی چار آف شورز ہیں وہ بھی بھول گئے یار کیسے یہ سیاست دان ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں اور اگر علیم خان صاحب کی دوں ہیں وہ بھی بھول گئے یار میں تو یہ ارز کر رہا ہوں تو آفر کر رہے ہیں نا کہ بنائیں کمیشن ہمارا بھی اتصاب کریں کس نے بنانا ہے کس نے بنانا ہے جب ہم کمیشن بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں آپ دیکھیں نا ان کو نیابی اچھا نہیں لگتا آپ اپنی مرضی کا کمیشن بناتے ہیں ایسے نہیں ہے اگر ہم نے اپنی مرضی کا بنانا ہوتا تو ہم بنا دیتے ہیں ہم نے مرضی نہیں جو اپوزیشن ہمیں تھوڑاوٹ کہتی رہی ہم ان کی باتیں تسلیم کرتے رہے ان کی ڈمانڈ پر ہم نے ٹیو آرز کے لیے میٹنگز بھی کی اگر ہم سجیدہ نہیں تھے تو مجھے آپ بتا دیں کہ آج تک جتنی اپوزیشن ہے کوئی مشترکہ لہم انہوں نے آج اختیار کیا ان کی اپس میں میٹنگ ہو رہی تھی خان صاحب نے کہا ہم روڈ پہ جائیں گے کرشی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں یہ ان کا اپس میں یہ تو اپنی صاحبہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اپوزیشن اپس میں ہی متحد نہیں ہے تو حکومت کے خلاف کیا آئے گی صرف ادام ارض یہ ہے کہ خان صاحب خود خیبر پختونخواب میں گورنمنٹ کو انجائے کر رہے ہیں پیو پارٹی سیندھ میں گورنمنٹ انجائے کر رہی ہے جمعہ چاہ سلامی جو ہے وہ حریف ہے تو انہوں نے کہا دیا کہ ہم اسطیفے بھی دے سکتے ہیں نہیں بہت بھی بات یہ ہے جب آٹھ ماہ اسطیفے دیئے تھے تو ترخواہ آپ نے یا میں نے کہا تھا کہ لے لیں یار قومی اسمبلی سے ترخواہ لے لی نا تو اب قومی اسمبلی کا رول پلے نہیں کرنا چاہتے قومی اسمبلی میں خان صاحب کے پاس وقت نہیں ہے عوامی ایشوز پر بات کریں اصل حقیقت جو ہے آج گوادر پورٹ گوادر پورٹ بلکل ٹھیک ہے اور ضرب اضرب یہ تین مین چیزیں ہیں جن کے خلاف عدم اشتحصاب پیدا کر کے اشتحکام پیدا کر کے اسلام آباد پر گرگار کر کے اغیار کو میسج دیا جا رہا ہے کشمیر قاز کا ارخصان پر جایا جا رہا ہے ہمارے اوپر سو دفعہ ترکیل کریں ہم سننے کے لیے تیار ہیں یہ کوٹ میں گئے ہیں قومی اسمبلی میں آئے لیکن اداروں پر یلگار کرنا پی ٹی وی پر حملے کرنے اور آپ دیکھیں نا سپریم کوٹ جب اسلامباد بلک ہونا ہے جب اسلامباد بلک ہونا ہے جگرز کیسے جائیں گے ادلیا میں جب اسلامباد کے راستے بند ہو جائیں گے تو ایک مریض جو ہے وہ ہاؤسپٹل میں کیسے جائے گا ایک عام شریع اپنے گھر میں کیسے جائے گا اور جو سکسٹی کے قریب ڈیفرنٹ کنٹیز کے سفیر ہیں ان کے راستے بند کر کے کیا پیغام ہم دیکھیں گے ان ساری جیسوں کا تفصیل سے دیجئے گا انلیم صاحبہ ایک مختصر بریک لے رہے ہیں پرگرام میں بریک کے بعد واقعہ صاحب بریک کے بعد پرگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انلیم صاحبہ بڑی لمبی چارڈ شیٹ جو ہے رانہ صاحب نے رکھ دی اب ان کی گفتگو کی طرح مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ ایک ریپورٹ آئی ہے پل ڈائٹ کی جس میں ان لوگوں کی ایک فریس دی گئی ہے جن ایمین ایز نے پارلیمنٹرینز نے سب سے کم پرفارم کیا پارلیمنٹ میں اپنا رول سب سے کم ادا کیا اور اس میں عمران خان صاحب کا بھی نام شامل ہے بلکہ ٹاپ فائیو میں شامل ہے اب جب آپ پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کرنے کا موقع تھا اور آپ نے نہیں کیا ادا اگر اس نتیجے میں بھی آپ کو رہا ملا تو پہلاد دوہزار اٹھارہ میں کچھ لوگ آپ کو بلیم کر رہے ہوں گے کہ جناب آپ نے بڑا اچھا چانس مس کر دیا اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا پہلے تو میں کچھ باتیں جو ہیں ان پر جواب دینا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے پر یہ ہے وہ ہے انہوں نے بھی یہ کیا ان کی بھی کمپنیاں ہیں تو میں تو ان کے ساتھ ہوں میں تو ان کو کہتی ہوں کہ میرا سوال الٹا ہے میں کہتی ہوں کہ انہوں نے ان کو تین سال آپ سوچے آپ حکومت میں ہیں اور حکومت میں ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس فائلے ہیں کہ یہ بھی مجرم ہے یہ بھی مجرم ہے اس کی بھی یہ ہے اس کا بھی وہ ہے انہوں نے اتنے اتنے پیسے بنائے ہیں یہ چور ہیں اور آپ حکومت میں ہونے کے باوجود اپنی منصب سے غداری کرے اور ان کو نہ پکڑے میں کہتی ہوں عابد شیر علی نے بھی یہ کہا ہے خواجہ سعاد رفیق نے بھی ان سب وزیروں کو کہ انہوں نے جان کے جو قانون توڑ رہے تھے ان کو ماف کر دیا اور ان کو نہیں پکڑا ان پہ ایف آئی آر چلنی چاہیے اداروں کو پکڑنا چاہیے اور عوام کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے ان وزیروں کو جن کو پتہ ہے جن کے پاس فائلیں ہیں پرشید شاہ کی بھی ہیں امران خان کی بھی ہیں میری بھی ہیں سب کی ہیں اگر ان کے پاس فائلیں تھیں تین سال انہوں نے کیوں نہیں پکڑا ان کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے کہ انہوں نے چوروں کو نہیں پکڑا میں تو الٹا ان کے ساتھ ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے اگر دنیا میں کوئی اور حکومت ہو اور وہ کہہ جی میں دیکھ لیں اگر تم مجھے چور کہہ رہے ہو تو تم بھی چور ہو تو وہ صاف کیا ہوگا وہ مافیا ہوگا وہ کیا ہوگا گینگسٹرز ہوں گے وہ کیا ہوگے وہ بلیک میلرز ہوں گے اس میں کوئی شک ہے کہ آپ حکومت ہوں آپ کے پاس پولیس ہے نیب ہے ایف آئی اے آپ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ بھی چور یہ بھی چور یہ بھی چور ہے اور آپ ان کو پکڑ نہیں رہے آٹھ سال سے آپ حکومت میں ہیں پنجاب میں آپ تین سال سے مرکز میں حکومت میں ہیں اور آپ کے پاس سارا صرف ایک کام ہوتا ہے حکومت کا کہ جو قانون توڑے اس کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آ رہے اس کی کوئی ایکسپلانیشن مجھے دے دے نمبر ون اب میں آتی ہوں اس پہ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے پارلیمنٹ میں کیا کیا پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں چھوڑیں جو پارلیمنٹ میں ابھی بیٹھے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں ہم نے کرنا ہے ذرا ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چھے مہینے میں کوئی کام نہیں ہوا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری چھے میٹنگز ہوئی انہوں نے پلہ نہیں پکڑایا ساتویں پہ کہہ کے غائب ہو گئے آٹویں پہ آئے ہی نہیں یہ پرشید شاہ اور اتزاز احسن کی یہ سٹیٹمنٹ سے اور تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بل پیش کیا ہوا ہے اور انہوں نے بل اپوز کر دیا ہے انہوں نے بل اپوز کر دیا ہے اکاؤنٹ بلٹی کا سینٹ میں سارے نون لیگ نے کہ اکاؤنٹ بلٹی کروانی نہیں ہے اور بل پاس ہوا ہے ادھر کے پی کے میں وہاں نون لیگ کے آپ سوچیں نون لیگ کے جو ایم ایس ایم پی ایس بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ بلٹی ہم نے نہیں ہونے دینی یہ پارلیمنٹوں میں بیٹھ کے گھرے ہیں تو پارلیمنٹ کس کے لیے ہے آدھا کروڑ روپیہ پر ڈے خرچنے کے لیے پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اپنے ریفرنسز آپ ماف کر دیں سپیکر صاحب اور دوسروں کے ریفرنسز پارلیمنٹ میں تو آپ جاتے ہیں وہ ایک فورم ہے جہاں پر آپ یہ ساری چیزیں اٹھا سکتے ہیں آپ وہاں پر جا کے یہ بات ہے کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں کوشش کرتے ایک سنجیدہ کوشش کہ اداروں کو بہتر کریں اداروں کو مضبوط کریں اپنا رول وہاں پر مضبوط ایک اچھا دیگر سپلے کریں اسد آپ بھی مان چکے اور ہم سب بھی کہ یہ پارلیمنٹ ایک رمبہ سٹیمپ ہے آپ بھی مان چکے آپ کو یاد ہے کہ ہمیں آئے ہوئے چار مہینے ہوئے تھے اسد عمر نے ایک بل پیش کیا تھا کہ اساسے ڈکلیئر ہونے چاہیے یہ آج سے تین سال دو مہینے پہلے کی بات ہے اس بل کو آپ مائک بند کر کے ڈسکس ہی نہ ہونے دیں اس آواز کو آپ اوپر ہی نہ آنے دیں آپ کوئی ایسا بل جو کہ آپ کو کوسچن کرے گا اس کو آپ آگ کی طرح اڑا کے رکھ دیں اور آپ بیٹھے رہیں صرف پارلیمنٹ میں ایک وجہ سے کہ آپ سارے مل کے کو اسٹیٹس کو کو بچائیں جوائنٹ سیشنز کریں اور کہیں کہ اچھا جوائنٹ سیشن یاد ہے آپ کو پچھلا دوزار چودہ میں میری 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 ایک آخری بات جوائنٹ سیشن یاد ہے آپ کو پچھلا اتضاع سے سن سا بھٹے انہوں نے کا چودری نسار تیری یہ 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 کرپشن یہ لائی بار ہے اسیمبلی کا سیشن چودری نسار اٹھا اس نے کا اتضاع سن تمہارے لنجی کے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تمہارے انہوں نے کہا تمہارے تم کر اپنس نے کہا تم کر اپنکا تم کر اپن پھر نواز شریف صاحب اٹھے کشید شاہ صاحب اٹھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے سب کو ایک دوسرے کو کرپشن میں ایکسپوس کر دیا تو اب دوسرا کا جوائنٹ سیشن ہوا جو ہم نے بائکوٹ کیا اس میں کیا ہوا اس میں اگزیکٹلی یہ ہوا کشمیر ڈسکس ہونا تھا آپ کو پتہ کشمیر ڈسکس نہیں ہوا اور ہم نے بائکوٹ کیا اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں نواز شریف کا نواز شریف نے بائکوٹ کیا سیشن نواز شریف کشمیر کے دوسرے اور تیسرے دن نواز شریف صاحب نہیں آئے سائن نہیں کیا علامیہ وہ اسیمبلی سے مسنگ تھے اور سارے منسٹس نہیں آئے یہ اسیمبلی ہے مولا وکش چانڈیو صاحب موجود ہے بہت سینئر ساستدان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ظاہر ہے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ پاناما پر احتساب چاہتے ہیں اور وہ ہی اسی طرح سے چاہتے ہیں جیس طرح سے پیپلز پیٹی چاہتی ہے لیکن آپ نہ سڑکوں پر ہیں نہ آپ سپریم کورٹ میں ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے اپنا رول پلے نہیں کیا پیپلز پارٹی نے تو اس وقت پیپلز پارٹی کیا بہتر سمجھ لیے کہ نتیجہ اس پر کیسے نکلے گا عدالت سے نکلے گا یا سڑکوں پر نکلے گا آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سا راستہ اس وقت نتیجہ خیز ہوگا ہم پیٹی آئے نے پنامہ کے خلاف ماحول پیدا کی ایک بنایا دو پارٹی انہیں پیٹی آئے کے موقف کی حمایت کی انہوں نے مفاہمت کے ساتھ بی آرز بنائے ساری باتیں ہوئی تیہوں پھر انہوں نے اچانک بغیر کسی مشہورت کے خان صاحب نے اعلان کیا ریلی کا کہ ہم جائیں گے رائیوین جلنے دی لیکن پھر میرے چیر میں بلاول صاحب کا بیان آیا کہ ان لوگوں کو مایوس ہی ہوگی جو آپوزشن کو منتصد دیکھنا چاہتے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ جائیں گے وقتی اگر ضرور پری تو ہم سرکو پر آ جائیں گے یہ ریکارڈ تو رہا ہے بلاول صاحب کا بیان لیکن اس کے فوراً بعد خان صاحب نے مشاورت ہوئی نہ باتی تھی گئی پارٹی سے اکیلی طور پر فیصلہ لیا گیا میں اس کو سولو فلائٹ نہیں کہتا ہوں دنیا کہتا ہی ہے میں کہتا ہوں مشاورت کرنی چاہیے تھی خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں سولو فلائٹ خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ سولو فلائٹ ہے کریمنل ایکٹ بھو رہا ہے مجھے نہیں میں تو میں اپنی بات کہتا ہوں جا رہا تو پھر انہوں نے اکیلے طور پر حلال کیا رہلی کا بھی جلوس کا بھی کوئی مشاورت سر یہ خطہ اب ماف نہیں ہو سکتی یہ پیچھتے تین مہینے سے پہ یہ آپ کا یہ شکوہ ہے پیٹی آئی سے یار آپ میں بڑی بات سکتے ہیں میرے بڑی بات سکتے ہیں خطہ ماف ہے سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں پھر وہ سیاسی پارٹی احتراف کرتی ہے کہ یہ خطہ ہے اور سیاسی پارٹی احتراف کرتی ہے یہ تو کہیں تو پھر ہم کہیں نا لیکن انہوں نے سا نہیں کیا انہوں نے پھر وہ جو لب و لحظہ ان کا ہے غیر سنجیسا اب وہ قومی رہنماوں میں کھمار ہیں اب بھی جالیاں دے گے چایا جا تم کو آج میں نے ان کا بیان پر آئے اس وزید کو گالی دے رہے ہیں ایسے تو نہ کریں نا ہماری پارٹی کے لیے اب شیخ رشید صاحب میرے لیے بہت پرم ہے بہت اچھے ہیں میں ان کے لیے کچھ احساس نہیں بولتا تھا خان صاحب کو بلیٹ فرم کو استعمال کر کے اس کا مطلب آپ چاہتے نہیں ہوں ان کے ساتھ چلیں آپ ناراض کر رہے ہو کہ معافی ہو گئی ہو گیا کوئی بات ان ساتھ چلیں لیکن آپ پہر تو کریں آپ چاہتے نہیں میں آپ کو بتاؤ نہیں ان کو یقین جانے دی گئی ہو گئی ہے ملائکہ کے کسی گروپ نے دیا کہ بھائی اکیر کو چھوڑ دو آپ کو یاد ہے شیخ صاحب نے کیا کہا بیان دیا شیخ صاحب نے کہا ہے میں تب ہوں گے جب اکیلے جلے گا اب یہ پہلی ان کی منتق ہے اللہ جانے کو کیا ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں اب جب آپ اکیلہ جانا چاہتے ہو پارٹ لیگ سے ہوئے پھر آپ ہم پر کیسے دکھ کر ہوں کہ ہم نے ساتھ لے دیا آپ بات پر کریں نا آپ کہیں تو ہم کو ساتھ لے دی جانا ہے صحیح چانڈیو صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں خوشششاہ صاحب کی اس بات سے جو پی ٹی اپ دھرنا دینے جاری ایک کرمینل ایکٹ ہے اور اگر کاف لیگ اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کرمینل ایکٹ میں حصہ بن رہے ہیں کہ خوشششاہ صاحب آپ پوچھتا ہے ان کا اپنا ایک اندازہ طریقہ کار ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جماعت کا اکیلہ فیصلہ ہے اس میں کسی دوسری جماعت کا کوئی تعلق نہیں اکیلی جماعت نے فیصلہ کیا ہے ان کا پوچھتا ہے ان کو فیصلے کرنے کا جتائج کہانے چلے گا مجھے یہ خیال ہے کہ وہ جو دانشوارہ رہنما اکیلے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس بار انپائر کی انگلی پر پورا یقین ہے کہ انپائر کی انگلی اٹھے گی لہذا ہم اکیلے فاتح ہو کر اور اس کے جو بوجھے ہیں وہ بھی اکیلے منائیں گے لیکن ان کو یقین ہے سر یا آپ کو بھی یقین ہے میرا میرے جملے سننی دے گا ریکار جبلے ہوں اکیلے طور پر انپائر کی انگلی کے بنیاج پر جو نتائج دکھنیں گے وہ سادس سے شمار ہوں گے عوام نتائج قبول نہیں کریں گے اور یہ ہمیشہ ہمیش نکل یہ تحریک انصاف کے لئے دوسر آپ کو خود بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت اس طرح کی کچھ چیزیں ہونے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے پی جے کو یقین ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ انگلی اگلی ہاں 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 ہمیں کہتا ہوں اس لئے بھی یقین ہو رہا ہے تو آپ ایک تحریک ان کی پیشنی بڑھ گئی ہے کہ اپنی تحریک انصاف کی بڑھ گئی ہے ان کی طرف حکومت بڑی پریشان ہو گئی ہے افرا تفریق کے عالم میں وزراء آگئے وزیر عظم وضاحتیں کر رہے ہیں وزیر پریشان ہے آج میں نے عساق دار صاحب کی تحقیم تو نہیں آیا وہ ایک مقصود طبقے کے لوگوں سے بات کر رہے تھے ایک فورم میں لیکن ایسے لگتا تھا عساق دار صاحب کی تحقیم میں جیسے پلٹل مہیدان میں کھلے ہیں کڑے ہیں بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں تب تراغ سے پرابلا کر رہے ہیں یہ پریشانی یہ دیکھیں نہیں یہ وزیر عظم کی وضاحتیں بھی کوئی بات بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملہ تھا ہے صحیح کہ بہت شکریہ چانڈیو صاحب بریک کے بعد بڑی اہم باتیں چانڈیو صاحب نے کی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت بخلاہر کا شکار لگ رہی ہے افرا تفریح میں آئی ہوئی ہے اور پی ٹی اے کو یقین ہے کہ کوئی امپائر کی انگلی اٹھے گی اور سوال یہ بھی ہے کہ کچھ وزارہ اور کچھ حکومت کے لوگ جائیں وہ نجی محفلوں میں بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی نازک ہے حکومت کے لیے جمہوریت کے لیے اور ہم اس معاملے سے آگا ہیں تو اس طرح کی باتیں کس بنیاد پر کی جارہی ہیں جب آپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو یا جمہوریت ختم ہو تو پھر یہ حکومت کو کہاں سے لگ رہا اور کیوں لگ رہا ہے ایک مختصر بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پرگرام میں آپ کو پھر خوش آمدی دکھتے ہیں مولا بکس چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے پوری صورتحال کا انیلیسس کیا اب سمینہ صاحب چانڈیو صاحب کی باتیں آپ نے سنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب احتساب کی بات ہو رہی ہے تو اچانک سے ساری پارٹیز کو چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں یا حکومت کی ہوں ان کو جمہوریت خطرے میں کیوں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے چانڈیو صاحب نے بھی کہا خوشی شاہ صاحب کی بسٹیٹمنٹ ہاں انہوں نے کہا کہ جمہوریت خطرے میں ہوئی تو ہم سب سے آسامنے کھڑے ہوں گے اب یہ جمہوریت کے خطرے میں ہونے کی بات ہے کہاں سے آنا شروع جاتی ہیں چانڈیو صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ پریشانی کا شکار ہے اسد میں آپ میڈیا کی بڑی شکر گزاروں کہ جو ہمیشہ آئینہ دکھاتا ہے اور ڈھولنگ جماعت کے لیے یہ مشہور بات ہوگی ہے کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مانگ گئے اب میں ایک بات کرنے لگی ہوں چودہ مرڈر ہوئے تھے موڈر ٹاؤن میں جس کو میڈیا نے بقائدہ فائرنگ ہوتے ہوئے مرتے ہوئے لوگوں کو سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے دکھایا ہے کیا تب جمہوریت یاد نہیں آئیے انہوں کو آج ریلوے کا کیا حال ہے پی آئی اے کا کیا حال ہے سٹیل میل کا کیا حال ہے ہسپتالوں کا کیا حال ہے ایجوکیشن ریفارم کا کیا حال ہے کیا تب ان کو جمہوریت ہی نظر آ رہی ہے انہوں نے میرے بھائی نے کہا مال روڈ کے اوپر ایجیٹیشن ہو رہا ہے دفعہ ایک سو چھتالیس کی خلاورزی ہو رہی ہے بھئی جب آپ لوگ کرتے تھے یہ جتنی ریلیز یا لانگ مارچ کرتے تھے وہ سب ٹھیک ہے جب کوئی دوسرا کرے تو وہ ان کے لیے قطغن لگا دی جاتی ہے تو لہٰذا یہ ہر وقت ان کو ایک جملہ مل گیا ہے کہ جی جمہوریت کو خطر ہے بھئی جمہوریت کو آپ ٹوٹی پوٹی ہے نا لولی لنگڑی ہے نا لے کے چلی رہے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو خطرہ ہے تو ایمپائر 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 بھئی ہو ایز ایمپائر یہ ذرا جواب ان سے لیجی ہے جو رولنگ جماعت دی ہیں یہ جواب تو خیر عمران خان صاحب سے یا پی ٹی اے سے لینا پڑا ہے کیونکہ اس ٹرم کو استعمال کیا تھا نہیں نہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمپائر کی انگلی ان کی اٹھنے والی بھئی کون ایمپائر ہے آپ کو جو جو آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ فوج کو کہتے ہیں شاید فوج ہے آگا تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے بالکل غلط ہے میں پرسنل ہی امران خان صاحب کی یا اندلیب کی نمائندگی نہیں کروں گی میں پرسنل ہی کہوں گی اپنی فوج کے لیے ہمارے پاکستان کا سب سے بڑائی دار ہے جو ہمارے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کاندہ لگا کے ہر ایک بندے ان کی طرح مک مکروز نہیں کیا انہوں نے ہمارا آنے والا بچہ بھی ایک لاکھ بیس ہزار پی کا مکروز ہے اس سو دنوں کے اندر انہوں نے جو کرزہ لیا تھا کتنا تھا میں آپ کو صرف ایک ایک منٹ لینا چاہوں گی چھے ہزار عرب تھا سو دنوں کے اندر انہوں نے چھبیس ہزار عرب کر سو دن کے اندر ریپورٹ آئی ہوئی ہے پلڈ ایٹ کی اور میں نے سنیا پلڈ ایٹ کا جو ریپورٹ آپ نے سنائی ہے اس کا سفیر بھی کہیں لگا دیا گیا حکومت میں یہ اس نے بے پر را کے ریپورٹ پر ہر میڈیا ادھر بھاگ رہے ہیں ہر چیز نائنصافی نہیں ہونی چاہیئے کچھ لوگ نائنسس یہ کر رہے ہیں کہ حکومت اب جمہوریت کے جانے سے بھی پریشان نہیں ہے یا اپنی حکومت کے خاتمے سے بھی اتنا پریشان نہیں ہے پنامہ کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے بھی اتنا پریشان نہیں ہے جتنا مارڈل ٹاؤن کے چودہ قتل کے حوالے سے اس حوالے سے خوف زدہ ہے کہ شاید اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے احتساب کے تو یہاں سے بات شروع جی بالکل ہوگی صبح و پھر آٹھ پہ ڈائلاغ ہوتے ہیں ڈی سیو ڈی آئی جی اور آدارہ ملہ حضر قرآن کی کمیٹی کے آپ یہ بتائیں اگر یہ حملہ ہونا تھا کسی کی باد نہیں ہی تھی تو یہ اتنا پرلاؤں کیا ہوا جب وہاں پر لوگ نہیں تھے صبح و پھر وہاں پر لوگ بھی آئے ایشو یہ ہے سر یہ سارے بات ہیں چودہ افراد کے قتل کے دلیل نہیں ہو سکتے یہ دلیل نہیں ہے لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا کیمرہ وہاں پر مجود تھا جس جس شخص نے فیرنگ کی وہ گریفتار ہے وہ ویپن برامد ہو چکے ہیں پراسی کیوشن میں وہ گناہ گاہ ڈکلیر ہو چکے ہیں اور وہ ایسا چو سمیج سب لوگ گریفتار ہیں اور بہت جلد وہ لوگ سضائے موت ان کو مل جائے گی تھوڑا سا میں کہوں گا کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں ہزارہ صوبہ پڑھنے کے لیے بھی سولہ لوگوں پر گولیاں تھی ان کو وہی یاد آ رہے ہیں ان کو مشرف یاد آ رہے ہیں شجاد حسین یاد آ رہے ہیں خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں میرے پانی فرما کے لیڈروں کو مطلعیں میرے لیڈر کو آپ پرویز مشرف کا جو مزیق ہے بارہ ملی دوزار ساتھ کو کراچی ائرپورٹ پر باون لوگوں کی لاشیں اب بھی چودہ ممبر کا حساب تو دے نا اب بھی کہ تو حساب دے اب بھی کہ چودہ بندے مار دی ہیں ہم نے چودہ مار دی ہیں ہم نے چودہ مار دی ہیں یہ تو بات نہیں ہوتی نا پرویز مشرف کے ساتھ اکل ہوتے پی ٹی کے میمبری مرار خاندہ حسابی تھے پولیس کا نظام دیکھ لیں بیوروکریسی کا نظام دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں بچوں والی باتیں ہم نے تو کربانیاں دی ہم نے تو جیلوں میں گئے خان صاحب کے جائے پائیں جو لوگ ہیں وہ جہانگیر ٹرین صاحب کافلی کے منسٹر تھے وہ علیو خان صاحب سارے لوٹے آپ لیں گے کچھ لوٹے وہ لیں گے کچھ لوٹے آپ لیں گے آدھے لوٹے پیٹے لیں گے آدھے لوٹے آپ لیں گے بات ختم مناسب ہے آپ مناسب ہے مرلیٹی تو ہے ہی نہیں نا ایسے ہی بات ہوگی پریز مشرف کے گیچ گانے والے اس پر مشکل وقت ہے سارے بھئی آپ لوگ بھی زیاو لککے زیاو لککی گودیوں میں پلنے والوں جون پھینے والوں فیڈروں میں زیاو لککے یہ باتیں بہت میرے بھائی کریں آپ میرے بھائی ہیں زیاو لککی پیداوار ہیں 11 سال رہے ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں آج آپ کچھ اجاد حسین یادات ہے آپ کو چودہ مدل کر سکے گا آپ کو چودہ مدل کر سکے گا آج سی پیک منصوبے مکمل ہو رہے ہیں یہ عام کو بتائیں اچھا یہ سمجھا ہے امران صاحب نے کوئی بات دلیل آپ پیج کریں 14 مرڈر کا حساب دیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امران خان صاحب کو سی پیک مخالف ہیں ہاں تو کیوں نہیں ہے یہ تو ایشو ہے ان کا گاہ میں وہ پارلیمنٹ میں آئے ہمارے اوپر ترکیر کریں جو قومی مرسوبے ہیں جو سی پیک مرسوبے ہیں جو زربی عزب ہے جو گوادر وہ ان کو سپورٹ کریں وہ خیبر بھکتونخواں نے اپنا مکمل فیریر چھپانے کے لئے وہاں ڈلیور نہیں کر سکے اور یہاں کبھی پی ٹی وی پر حملے کرتے ہیں کبھی سکیئر تو کہتے ہیں کہ وہ گل نہ دے ہم آپ سے بھی نہیں پوچھیں کہ آپ نے کیا ڈلیور کیا میں یہ ارز کروں گا کہ آپ چیف جسدہ پاکستان کے نوٹسز ڈلیور کرنے کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں کوئی آئینی جواز نہیں کہ وہ دھرنا دیں اخلاقی کیا بات کر سکتے ہیں آئین جو اجازت دیتا ہے دھرنوں کی تو آپ پارلیمنٹ میں کون اگر سپریم قوڈ میں گئے ہیں سپریم قوڈ میں وہ گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ خود گئے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جمہوریت کی ڈیفنیشن اور جمہوریت کی انڈسٹینڈنگ میں بلکل ان سے تفاق کرتی ہوں کہ ان کو آئی نہیں سکتی کیونکہ آپ دیکھیں کہ قبر پہ کھڑے ہو کے آپ سب نے یہ دکھایا ہوا ہے نواز شریف نے قسم کھائی تھی میڈیا نے دکھایا تھا کہ میں تمہاری سپریم رکھوں گا آپ نہیں بولیں گے ایسی گہر سنجیدہ آپ نہیں بولیں گے آپ نے بہت چیزیں میں بیچ پہ نہیں بولیں تو ہوتا کہ ایمٹی ویسلز ساری چیزیں آپ پہ فٹ آ جائیں گی تو اس لئے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یہ کہ جمہوریت ہے جمہوریت کو خطرہ کیسے ہوتا ہے جب جمہوریت میں اکاؤنٹیبلیٹی نہ ہو احتساب نہ ہو پھر وہ عامریت ہوتی ہے اور بادشاہت ہوتی ہے جب جمہوریت کے اندر احتساب ہوتا ہے تو وہ جمہوریت بنتی ہے جب آپ کہیں کہ میں بلکل جو کیا کہا چیف جسٹس نے اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ این او سی باد میں لیتے ہیں چھ مہینے پہلے ڈرون تے وہ ساری تاریخی مارتے ہیں وہ آرینج ٹرین شروع کر دیتے ہیں یہ کہا چیف جسٹس نے اس نے کہا یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ آپ کا ذلہ الہی آئیں اور ساتھ یہ درباری کھڑے ہو اور یہاں آئیں پروگراموں کے اندر ان کو کیا ضرورت ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی وہ تو ایک فیملی معاملہ ہے پاکستان کے پیسے پہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے لیکن جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے احتساب جواب دی کیمرون کو آپ کو یاد ہے آپ پوچھتے ہیں کیسے کیمرون نے آ کے سارے کاغذ دکھائے انہوں نے آ کے صرف اپنے ٹسوے دکھائے اور مگر مچ کے آنسو کل بھی دکھائے اور کہا پیسے کل تو انہوں نے خود کچھ حملہ کیا اپنے ہاپے نواز شریف صاحب نے پتہ کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے کمیشن لیتے رہے ہیں ‏٤ اور بیچارے عوام کی صحت کا تھا کوئی نہیں دیکھا 3 سال بعد اپنے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اگر اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے تو شاید پرانے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے اور اگر پرانے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے تو یہ اس وقت ہم اوپotzdemزشن میں تھے کیوں نہیں کامت مکمت تھا اور اگر اب آ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں پکڑ رہے پتہ مجھے مختصر ندر بتا جائے کہ آپ اسام بات جا رہے ہیں نمبر ایک نوازشیف صاحب سے استیفہ لینے کے لیے نمبر دو حکومت کے خاتمے کے لیے یا نمبر دین کمیشن بنوانے کے لیے ہم کہتے ہیں جی میں تو کہتی ہوں ان کو جانے کی ضرورتی نہ پڑے کل وہ آجے تلاشی دے دے اور ختم ہو جائے بات کل ہمیں جانے کی ضرورتی نہ پڑے یہاں تلاشی دیں یا استیفہ دیں بہت شکریہ آپ کا انزیف صاحبہ بہت شکریہ سمینہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام شرکت کے لیے ران صاحب آپ پروگرام میں تشریف لیے بہت شکریہ معاملہ سوال میرا آخری یہی ہے اور اس سوال کا جواب ابھی بھی باقی ہے کہ کیا نتیجہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اب چاندیو صاحب کی بات آپ نے سنی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پورا یقین ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے حکومت ختم ہو جائے اس وقت پی ای 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 لین یعنی حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا ان کو سوٹ کرتا ہے کیا وہ چاہتے ہیں ہو کیا وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے سطور معاملہ چلے یا وہ چاہتے ہیں کہ چلیں دھرنا ہو رہا ہے تو یہ شوق بھی وہ پورا کر لیں میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ حکومت نے اپنے کارڈز ابھی تک چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور حکومت نہیں بتا رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آج کے پروگرام کے حوالے سے مجھے اس پروگرام سے جاہتے ہیں